اسلام علیکم میجسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو ایکسرسائز آپ دیکھ چکے ہیں ایکسرسائز نمبر تری کوئسچن ون اور کوئسچن ٹو پارٹ ہم اس کا کریں گے یہ پنجاب اور کے پی کے ٹکس بک ہے سنگل نیشنل کریکولم دوہزار اکیس جو نیو بکس ہیں ہمارے پاس تو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ایکسرسائز کو سالب کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ کو فیوچر میں بروقت نوٹفکیشن مل سکے یہ اس کا فائدہ ہوگا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو پہلا قویسچن ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تری آورز ٹونٹی منٹس پلس فائیف آور اور فائٹی منٹس کو ہم کیسے ایٹ کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا جو پہچن ہے ہمارے پاس تو اس پارٹ کو ہم اس طریقے سے اب ہمارے پاس آرز ہیں اور منٹس ہیں اس کو ہم ایسے لے کہیں گے آرز اور یہ ہمارے پاس ہو گئے منٹس اب تری آور اور ہمارے پاس ٹونٹی منٹس ہیں اور پھر ہمارے پاس فائیف آورز ہیں اور وارٹی تری منٹس ہیں فائیف آورز اور فارٹی تری منٹس تو اب زیرو میں تری ایٹ کریں گے تو تری اور فور اور ٹو سکس اور فائیب اور تری ایٹ یعنی اب ہمارے پاس ایٹ آورز اور سکسٹی تری منٹس آ چکے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے سکسٹی سے اوپر ہے یعنی یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہو جائے گا ایٹ آورز اور پلس سکسٹی تری کو آپ لگ سکتے ہیں سکسٹی منٹس پلس تری منٹس تو یہ جو منٹس ہیں یہ ایک آور ہو جائے گا تو ون آور پلس تری منٹس تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہو جائے گا ایٹ اور ون ہو جائے گا نائن نائن اور اور تری منٹس ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سلیشن اور یہ ہمارے پاس اس کا سلیشن ہے اب اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پارٹ ہے ہمارے پاس تو اگلا پارٹ ہمارے پاس یہ آ گیا ہے بی پارٹ ترٹین منٹس اور ٹویل سیکنڈ پلس ففٹین منٹس اور نائنٹین سیکنڈ تو اس کا یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں منٹس اور یہاں پر لکھ لیتے ہیں سیکنڈ تو ترٹین منٹس اور ٹویل سیکنڈ اور پھر پلس کریں گے ففٹین منٹس اور نائنٹین سیکنڈ تو اس طریقے سے ہم ان کو ایٹ کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 9 اور 2 11 1 ہو جائے گا کیری 1 اور 1 2 2 اور 1 3 اور 5 اور 3 8 اور 1 اور 1 2 یعنی 28 منٹس اور 31 سیکنڈ ہو جائیں گے ہمارے پاس اس طریقے سے 28 منٹ اور 31 ہو جائیں گے سیکنڈ یہ ہمارے پاس اس کا آ گیا سلیوشن اب اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں نیکس پارٹ ہمارے پاس جو سی ہے اب ہمارے پاس جو اگلا پارٹ ہے 33 ایئرز اور 8 منٹس ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے 33 ایئرز اور 8 منٹس ہو گئے ہیں ہمارے پاس اور آگے ہیں ہمارے پاس 40 ایئرز اور 11 منٹ تو 11 منٹ کو اس طریقے سے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آپ اس کو لکھ لیں 11 11 یہاں پر ایک 0 کر لیں تاکہ questions آپ سے غلط نہ ہو اب اس کو آپ plus کر لیں 8 plus 1 9 ہو جائے گا اور 0 plus 1 1 اور 3 ہو جائے گا اور 4 اور 3 7 یعنی یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہو گیا یعنی 73 ایئرز اور 19 جو ہے ہمارے پاس منٹس تو سال میں تو ہمارے پاس 12 منٹس ہوتے ہیں یہ اس سے اوپر آ گیا solutions تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے 73 ایئرز 73 ایئرز اور 19 منٹس کو ہم اس طرح اب لکھیں گے 73 ایئرز پلس 19 منٹس کو ہم لکھ لیں گے 12 منٹس پلس لکھیں گے اس کو 12 اور 7 ہمارے پاس ہوتے ہیں 19 تو 12 پلس 7 منٹس اس کو لکھنا چاہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اب مزید اس کو یہ جو 12 منٹس ہے یہ 1 ایئرز کے برابر ہو جائے گا آپ کے پاس 73 ایئرز پلس 1 ایئرز پلس 7 منٹس تو 73 پلس 1 ہو جائے گا 74 74 ایئرز اور آپ کے پاس 7 منٹس یہ ہو جائے گا اس کا آنسر یعنی ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا یہ سلیوشن اور یہی ہمارے پاس جو ہے اس کا انسر ہے تو لاسٹ میں آپ نے توڑا سا اس کو چینج کرنا ہے اس کوئیسٹنز کو اب اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اگلے پارٹ ہے ہمارے پاس دی پارٹ تو اب ہمارے پاس اس کا جو انسر ہوگا اس طرح سے 2 ویکس ہیں ہمارے پاس اور 3 ڈیز ہیں تو یہاں پر 8 ویکس ہیں اور یہاں پر ہے 1 ڈیز تو اس کو اگر ہم 8 کر لیں تو 3 پلس 1 ہو جائے گا 4 اور 6 پلس 2 ہو جائے گا 10 یعنی 10 ویکس اور 4 ڈیز ہمارے پاس اس کا جو ہو جائے گا سلیوشن 10 ویکس اس کو ہم لکھنا چاہیں تو اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں 10 ویکس 4 ڈیز یہ ہو جائے گا اس کا سلیوشن انسر ہو جائے گا اب نیکس پارٹ ہے ہمارے پاس نیکس پارٹ ہے تو اس کوئسچنز میں آپ کے پاس صرف منٹس ہیں تو منٹس کو آپ ایٹ کر لیں آپ کے پاس صرف منٹس ہیں اس میں 107 جو ہے وہ منٹ ہے اور پلس آپ کے پاس 7 جو ہے وہ منٹ ہے 117 منٹس اور 7 منٹس تو 7 اور 7 14 14 1 ہو جائے گا یہاں پر کیری تو یہ ہو جائے گا 124 آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا جو ہے انسر تو 124 آپ کے پاس آ جائے گا اس کا 124 منٹس یہ ہو گیا اس کا سلیوشن یہ ہمارے پاس اس کا انسر ہو گیا ہے تو اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو اگلا پارٹ ہے لاسٹ ہی ہے یہ اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں ایف فارٹ کو ہمارے پاس ایف جو ہے 8 منٹس 8 8 منٹس اور 12 دیز پلس جو 8 کرنا ہے 2 منٹس and 14 2 منٹس and 14 ڈیز تو لکھنے کا طریقہ یہی ہے ہمارے پاس جو اس طرح ہم لکھتے ہیں منٹس اور یہاں پر لکھتے ہیں ڈیز تو یہاں پر ہمارے پاس ہے 8 منٹس اور یہاں پر ہے ہمارے پاس 12 ڈیز تو یہاں پر ہمارے پاس ہے 2 منٹس اور 14 ڈیز اس کو اگر آپ 8 کر لیں تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے اس کا آ جائے گا سلیوشن 4 پلس 2 ہو جائے گا 6 1 پلس 1 ہو جائے گا 2 اور یہاں پاس ہو جائے گا آپ کے پاس 10 یعنی 10 منٹس اور 26 آپ کے پاس ہو جائیں گے ڈیز یعنی 10 منٹس اور 26 آپ کے پاس ہو جائیں گے ڈیز اور اس طرح یہ ہمارے پاس کوئسٹن 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم جائیں گے کوئسٹن نمبر 2 کی طرح کوئسٹن 2 ہے ہمارے پاس تو اگلے پارٹ ہم لکھ چکے ہیں یہاں پر کوئسٹن 2 کا سال دا فالوینگ 16 اور 49 منٹس اور 3 اور 53 منٹس اس کو ہم کیا کریں گے یعنی سبٹیکٹ کریں گے یہاں پر جو سائن ہے وہ مائنس کا ہے تو اس لئے ہم اس کو سبٹیکٹ کریں گے 16 اور ہمارے پاس 49 منٹس ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3 اور 53 منٹس اب اس کو ہم کریں گے سبٹیکٹ تو سبٹیکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے یہاں پر آپ 9 سے 3 کو نکالیں گے تو 6 اور یہاں پر آپ 4 سے 5 کو نہیں نکال سکتے تو یہاں سے آپ ایک بارو لیں گے تو ایک بارو جو آپ لیں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا وہ بارو تو یہاں پر آپ سبٹیکشن کا جو ہے اس طریقے سے 49 منٹس ہے اس میں سے 53 منٹس آپ نہیں نکال سکتے یہاں سے ایک بارو لیں گے تو یہاں سے ایک بارو جب ایک گھنٹہ لیں گے منٹس میں تو ایک گھنٹہ جو ہے وہ ساٹھ منٹ کے برابر آئے گا تو ساٹھ منٹ یہاں پر جائیں گے تو 49 منٹس اور آپ کے پاس 60 منٹس ہیں یہ ٹوٹل آپ کے پاس ہو جائیں گے 109 اب 109 سے آپ 53 نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس 9 سے تو 3 نکالیں گے تو 6 آ جائے گا اور 10 میں سے جب 5 نکالیں گے تو 5 ہو جائے گا یہ اس کا جو ہے ہمارے پاس طریقہ کار ہے اس کا ورنہ یہ آپ سے questions غلط ہو سکتا ہے اگر 5 میں سے 3 جائے گے تو 2 اور 1 اب آپ کے پاس جو انصر آیا ہے 12 اور 56 منٹ اس طرح یہ ہمارے پاس انصر ہو جائے گا 12 اور 56 منٹ ہمارے پاس انصر آ چکا ہے یہ اس کا جو ہے کریکٹ انصر ہے اور اس کا طریقہ کار ہے اب اس کے بعد ایک اور پارٹ کی طرف چلتے ہیں یہ سبٹیکشن ایڈیشن تو آسان ہے لیکن سبٹیکشن میں باز دابا چوٹا موٹا مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے کنسپٹ کو سیکھیں اپنا کنسپٹ کلیر کریں یہاں پر اور اگر کہیں پر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں بھی آپ کے کوئیسٹن کا انصر دیا جائے گا اگلا پارٹ ہے ہمارے پاس 44 منٹ سے 36 منٹ کو نکال سکتے تو یہاں سے ایک بار ہو لیں گے تو 14 14 میں سے 6 جائے گا تو 8 اور 3 میں سے 1 تو یہ ہو جائے گا 2 آگے اسی طرح یہاں پر بھی ہو جائے گا 14 اور یہاں پر ہو جائے گا 3 تو 14 میں سے 6 جائے گا تو 8 اور 14 8 3 میں سے 3 جائے گا تو 0 تو یہ آپ کے پاس جو سلوشن آ جائے گا 8 منٹ اور 28 سیکنڈ 8 منٹ اور 28 ہو جائے گا سیکنڈ یہ ہمارے پاس اس کا نکلیتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہم کوئسٹنز کو اس طریقے سے لگ سکتے ہیں یہ کوئسٹنز بھی توڑا سا ٹریکی ہیں 8 ویکس اور ون ڈے سے 2 ویکس اور 3 ڈے نکالیں گے تو ویکس اور ڈے 8 ویکس سے 1 ویکس ہیں تو 3 ڈی اب ہم ون ڈے سے 3 ڈے نہیں نکال سکتے تو اس کا سلیوشن کیا ہوگا اس کو ہم اس طریقے سے اب یہاں پر اس کو کٹیں گے ادھر ہو جائے گا 7 ویکس اور یہ ایک ہفتہ پورا یہاں پر جائے گا تو ایک ہفتے میں سات دن اور ایک پہلے سے ہیں تو یہ ہو جائے گا ٹوٹل 8 اب یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 8 ٹوٹل ڈے 8 میں سے 5 3 نکال تو یہ ہمارے پاس 5 رہ جائیں گے اور 7 میں سے 2 نکال تو یہ ہمارے پاس 5 یعنی 5 ویکس اور 5 ڈے جو ہے اس کا انسر ہوگا اور یہ اس کا جو ہے اگزیکٹ ہمارے پاس جو ہے اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پارٹ ہے ہمارے پاس تو یہاں پر اب ہم لکھ لیتے ہیں questions کو 17 months ہے لیکن آگے در days نہیں ہے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا questions توڑا سا tricky ہے یعنی months اور یہ days تو یہاں پر تو 17 months ہے 17 ہم لکھ لیتے ہیں months اور یہ days کوئی نہیں ہے تو 00 آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہو جائے گا 10 months اور 12 days جب اس کو آپ سبٹیکٹ کریں گے تو یہ 12 تو نہیں نکال سکتے آپ تو یہاں سے ایک آپ لیں گے 12 ہو ادھر ہو جائے گا 16 months رہ جائیں گے ایک month جب پورا جائے گا تو ایک month میں 30 دن ہوتے ہیں تو اس میں سے اب 3 میں سے 1 ادھر جائے گا 10 10 10 میں سے 2 نکال گے تو 8 اور اب 2 میں سے 1 نکال گے تو 1 اور یہاں پر 17 کی 6 months اور 18 days یہ ہو گیا answer اگلے پارٹ کو لکھ لیتے ہیں یہاں سے آگئی اگلے questions کو last questions کو لکھ لیتے ہیں تو last questions کو بھی ہم یہاں پر لکھ چکے ہیں 48 months اور 28 days اور 38 months اور 17 days کو ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے months اور days تو 40 ہمارے پاس یہ منت ہے 40 مہینے اور 28 دن ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس 38 months ہیں اور 17 days ہیں تو اس کو ہم سبڈیٹ کریں گے یہاں پر 8 میں سے 7 نکالیں گے تو 1 اور یہ ہو جائے گا 2 میں سے 1 تو یہ بھی 1 اور یہاں سے ایک باروں لیں گے تو 10 10 میں سے 8 جائے گا تو 2 اب یہاں پر بھی 3 آ گیا ہے ہمارے پاس تو 3 میں سے 3 نکالیں گے تو 0 یعنی 2 months اور 11 days یعنی اس کا answer ہو جائے گا ہمارے پاس اس طریقے سے 2 months اور یہ ہو جائے گا 11 days یہ ہو گیا اس کا solution اور اسی کے ساتھ ہی یہ نمبر جو 3 ہے اس کا question 1 اور question 2 کے سارے پارٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں باقی جو remaining part ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا solution دیکھنے کے لئے چینل کو لازمی لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں